السلام علیکم حق ٹی وی میں حوش آمدی کہتے ہیں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آئینہ رگڑ رگڑ کے تھک جاتے ہیں اور بعد میں دھیان آتا ہے کہ یہ مسئلہ مسئلہ تو ہمارے چہرے کے اندر تھا ہمیں مود ہونا چاہیے تھا لیکن آئینہ ساف کرنا چاہیے بلکل اسی طرح ہمارے ملک کے اندر بھی مسائل چلتے رہتے ہیں ہمارا کوئی بھی سیاسدان جب اٹھتا ہے تو وہ جڑ نہیں کاٹتا وہ درخت سے پتے ساف کرنا چکو کر دے آپ کو اگر ہتم کرنے کسی چیز کو تو آپ درخت کی جڑوں کو کاٹ دو درخت کو ہتم کر دو بجائے سے کہ آپ پتے چھننے لگ جاؤ یہی کچھ مصطب پانچے مہینے سے چل رہا ہے پلاسٹک بیکس کے حوالے سے ہمارے وزیری محولیات زرتاج گل صاحبہ نے ابھی سختی سے کہا ہے کہ چودہ آگست کے بعد اسلامباد کے اندر شاپرس ان پلاسٹک کے جو بیکس ہیں وہ نہیں چھوڑے گئیں گے سیمپل اور سیدھی سی بات یہ ہے کہ آپ جگہ جگہ پہ جا کے عوام کو یا چھوٹی چھوٹی شاپس کو آپ بند کر رہے ہیں یا سیل کر رہے ہیں یا عوام کو پائنس کر رہے ہیں کہ آپ لوگ پلاسٹک کے بیکس استعمال نہ کریں تو میرا سیمپل اور شارٹ سوال یہ ہے کہ آپ لوگ آئین آئین میں جا کے یا جتنے بھی انڈسٹریل ایریاز ہیں وہاں پہ جائیں سیمپل سا کام جو کمپنیز پلاسٹک کے بیکس بنا رہی ہیں آپ ان کو ختم کر دیں آپ تو ان کو متبادل سہولیتے لیں اور نئے سٹینڈرڈ ڈیفائن کریں اور شاپر بند کر دیں آپ جڑکوں نہیں کٹتے ہیں آتے ہیں اور شوٹی کھوٹی دکانوں کو پکڑتے ہیں اور ان کو گرمانے کر کے کے لے جاتے ہیں کہاں کی تو بندی ہے کہاں کا طریقہ کار ہے جائیں جو کمپنیاں پلاسٹک بیکس بنا رہے ہیں آپ ان کو سیل کریں نہیں کرنا کیا ہے آنا ہے دکانداروں کے پاس جاٹنا ہے شاپس کی پر سبات آنا ہے ان کو تن کرنا یا کہ یہ شاپس شاپس کے اوپر آپ کی جوالے شاپر استعمال نہ کریں عوام کی ذمہ داری رکھنٹی ہے کہ آپ لوگ گورنمنٹ کے ساتھ تھے ایسے معاملات میں اوپر جو ہمارے ماحول کے لیے بہتری ہیں بہتری کی جیزیں ہیں وہ کریں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی آپ پلاسٹک بیکس کی شاپس پر جائیں اور ان کو کہیں یا کہ ملک کو نقصان ہو رہا ہے اور ماحول کو نقصان ہو رہا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسے شاپرز یا ایسی بیکس کی اوپیلیبیلیٹی نہیں ہیں پیچھے سے کہ ہم عوام کو وہ دے سکیں تو مجبورن ہمیں پلاسٹک بیکس دوس کرنے پڑتے ہیں یا پھر جو سٹراؤک ہمارے پاس ہے اس کا ہم کیا کریں تو گورنمنٹ کو پولیسیز رکھنی چاہیے مستقبل کو مندے نظر رکھتے ہوئے اور پلاسٹک بیکس کے کارخانوں کو بند کر دیں کسہ ہی حتم ہو جائے گا نہیں آپ کو پول افسر جاتے رہیں گے جرمانیں کرتے رہیں گے دس ہزار روپے جیب میں ڈالیں گے پھر وہاں سے باگ کیاتے رہیں گے تو یہ ٹپس این ٹرکس چھوڑیں اور سیدھے سیدھا کام کریں آپ لوگ پڑے لکھے لوگ ہیں پوٹی آئی کی حکومتیں ماشاء اللہ تو پھر ڈنک کے کچھوٹ کے کام کریں یہ ٹوپی ٹرامے بند کر دیں جس طرح شہباز صرف ان کوٹک تصویریں نکال نکال کے مرترکت ہیں حق میں بولیں تو فس جاتے ہیں اور نہ بولیں تو پھر پٹواریوں کے ہاتھ سے بھیل ہوتے ہم تو تک تک سوچیں اور سکینڈلین جیزوں کے لیے کہ اگر یہی کچھوئے کی چال سے ہماری حکومت نے کام کرنا ہے تو پھر پڑھانے بھی تو ایمی تھے یہ بھی ایمی چل رہے ہیں